امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ خیر و حفید سے ہوں گے اور دواگوں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشی والی اور پاکی جلائف و زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین بہت ساری ہماری ماں بہنیں اور بھائی ڈکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بلکل بے برکتی ہے پیسہ جیسے آتا ہے ایسے ہی آگے چالا جاتا ہے لڑائی جگڑے ہر بندہ دوسری کا دشمن ہے کاروبار تھپ ہو چکا ہے ہر چیز میں بے برکتی ہے اس کے لئے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بہت ہی مجرب اور بہترین عمل اور وظیفہ ہے احتمام کے ساتھ آپ اکتر دنوں کی نیت سے شروع کریں نماز کے احتمام کریں چاشت جو پاکستانی ٹائم کے مطابق جو ہے نو سوہ نو بجے اور آپ جہاں پر بھی ہیں آپ جو ہے نا جس وقت سورج سے ہی ترو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے نا دو دو کر کے چار نفل پڑھیں دو رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں حاضر اس وقت چاشت کے ایسے نیت کریں بس دل میں بس دو نفلوں چاشت کی نیت سے پڑھیں اس کے بعد سات سو چھاسی مرتبہ سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد سامنے پانی رکھیں بوتل میں پانی رکھیں اس پر دم کریں ٹھیک ہے اور ہو سکے گیارہ مرتبہ سور فاتحہ گیارہ مرتبہ آیت القرصی گیارہ گیارہ مرتبہ سور فلقناس اور تین مرتبہ یا ایک مرتبہ سور تغابن پارہ نمبر اٹھائیس یہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کر لیں اور کونے میں ایسے بھی کرنے کونوں میں اس پانی کو اپر بھی چھڑکیں بچوں پہ بھی چھڑکیں گر کے ہانڈی میں بھی استعمال کریں فرش اور بات کے علاوہ گر میں چھڑک پینے ٹھیک ہے اور چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت سورہ نور پارن ورٹھانا یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں یہ اتنا مجرب عامل ہے اس کی برکات آپ تیسری دن دیکھ لیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ مغرب کے بعد کسی بھی ٹیم سوتے وقت تک ایک مرتبہ سورہ یسین پڑھ کر تین سو تیارہ مرتبہ چار لفظ یہ پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں پھر آپ اپنے رزق اپنے کام اپنے کروبار میں برکتیں دیکھیں گھر کا ماحول دیکھیں ٹھیک ہے گھر میں اگر بھتی خوشبو لگائیں رات کو سارے برطن اور دو کر کچن کو ساف ستر رکھیں ٹھیک ہے رزق کی بے قدری نہ ہو اس کے احتمام کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے فضائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ